موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی کفع و سلام علی عباده الذین استفع اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج کے اس پروگرام کے خصوص مہمان مشہور و معروف شخصیت فضلت الشیخ رضا العبدالکریم المدنی حفظ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ ناظرین آپ بھی اپنا دینی علمی سماجی سوال ہمیں وارٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تشفی وقت جواب دیا جائے گا پچھلی نششت میں وقت نہ ہونے کی بنا پر ایک سوال رہ گیا تھا اس کو ہم پھر سے پلے کرتے ہیں شیخ یہاں پر جواب کے لئے تیار ہیں سلام علیکم میرا نام موسیر آمد اور میرا پوچھنے کے مطلب ہے کہ لڑکی کا جہاں جو ہمارا ایک مسئلہ ہے لڑکا تیلاک دینے کے لئے نہیں بولتا ہے اور وہ کھوٹ میں میں سے چل رہا ہے فور نائنٹی ہے ڈاؤری میٹر پلہ خرجے کا کیس وہ بولتا ہے کہ تیلاک دیں گے نہ کھولا کریں گے نہ کچھ کریں گے اس کے بارے میں کیا سریعت سے ہے جو رہا ہم کو بتائیے اور کچھ لوگ یہ کہتے اگر لڑکی تیلاک لگی تو سامان چھوڑنا پڑے گا اور ڈالو کھجا میں بھی بول لے جاؤ گا تو یہ ہی حوال ہوگا تو جناب کو کھولا کے بارے میں اور تیلاک لڑکنے دے رہا ہے اس کے بارے میں جیوار ہوگا ہے ہمارا لے کے بیٹھ گیا اس کے بارے میں جناب کو تفسیر بتائیے سریعت سے جی شیف تو سوال آپ نے سنا الحمدللہ صلات و السلام علیہ رسول اللہ سوال ان کا اصل میں بیچ سے ہو گیا ہے اصل ہونا تو یہ چاہیے کہ کیا وجوہات ہوئیں جن کی بنیاد پر لڑکے اور لڑکی میں ناراضگی ہوئی کیا بنیاد تھی جس کی وجہ سے یہ حضرات کوٹ تک گئے کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر لڑکا طلاق دے رہا تھا اب انکار کر رہا ہے یہ سارے معاملات اصل میں اچھی طرح سے عدیان کرنے کے ہیں ان کو بہتر یہ رہے گا کہ کوٹ کچہری کے چکر یا دار القضاء کے چکر لگانے کے بجائے یہ پنچائت بٹھائیں اپنے کچھ لوگ ہوں ان کے اور کچھ لوگ لڑکے والوں کی طرف سے کچھ لڑکی والوں کی طرف سے کچھ لڑکے والوں کی طرف سے دونوں لوگ بیٹھ کر پورے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں اگر مسئلہ بن سکتا ہو تو بنانے کی کوشش کریں کوٹ کچہری سے مسئلہ بگڑ جاتا ہے اگر کچھ سے غلطی لڑکی کی ہے لڑکی کو سمجھائیں اور لڑکے کی ہے تو لڑکے کو ذمہ دار بنانے اور ماننے کی ضرورت ہے اور لڑکا ان اپنی کوتاہیوں سے باز آنے کا اہد کرے اور اگر وہ ان کو نہیں چھوڑ سکا یا ان غلطیوں سے باز نہیں آیا تو یہ جو پنچائت ہو یہی تیہ کریں کہ پھر اس کے بعد کیا قدم اٹھایا جائے گا تاکہ سماج کے لوگ آپ کے ساتھ رہیں عدالت میں بھی یا دار القضاء میں تو بہتر ہی ہوگا میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ایسا کریں رہی بات یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑکی خلا لے گی تو ان کو سارا سامان چھوڑنا پڑے گا مسئلہ ایسا نہیں ہے اول تو یہ ہے کہ اگر وجوہات ایسی ہیں لڑکے کی طرف سے کتاہیا ہیں اور وہ طلاق دے رہا تھا اب طلاق نہیں دے رہا ہے تو مہر تو اس کو دینا ہی ہے باقی رہا اگر اس نے لڑکی کو کوئی مال دیا ہے مال لیجے زیور وغیرہ بنوایا ہے وہ سارا زیور لڑکی واپس کرے تو ہم خلا دے دیں گے ایسا اگر وہ کہہ رہا ہے تو آپ کو وہ چیز واپس کرنی ہوگی اور مزید مطالبہ انہوں نے اگر زیور دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ نہیں وہ زیور وغیرہ سب چھوڑنا ہوگا آپ کو وہ ایسا نہیں ہے خلا کی اگر واقعی ضرورت ہے تب ان کو خلا لینا چاہیے ونہاں خلا کیوں لیں ان کو کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں طلاق دیجئے طلاق کا ہی مطالبہ کریں کیونکہ لڑکا اپنی ذمہ داریاں نبھا نہیں رہا یہ ہم بات اپنے طور پر کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے تو اصل وجہ ہوگی غلطی کس کی ہے یہ جب تک معلوم نہ ہو جائے تب تک اس پر کوئی فیصلہ سنانا صحیح نہیں ہے طلاق میں مہر تو اس کو دینا ہی ہوگا باقی جو کھانے خرچے کا انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو نفقہ سکنا کا جو کچھ بھی ہے تو عدالت اس میں دیکھ کر اس کی اقتصادی حالت کو دیکھ کر اور لڑکی کی پریشانی ان تمام کو دیکھ کر اس پر خانے خرچے کا طالبہ کر سکتی ہے جزاک اللہ شیخ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے جو دلی کے رہنے والے وہ کہتے ہیں کہ فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے جو سکائپ ہوتا ہے اگر اس پر کسی مجبوری کی بنا پر نکاح پڑھایا جائے تو نکاح مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا فون یا انٹرنیٹ پر نکاح پڑھانے کے بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو جو آپ کا اپنا ہے جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں اس کو وکیل بنا دیا جائے اور وکیل آپ کی طرف سے اجاب و قبول کر لے اور نکاح ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا اور یہ سب کے نزدیک درست ہے چونکہ یہ فون اور انٹرنیٹ وغیرہ یہ تو آج جدید سہولیات کی بنا پر ایسا کہا جا رہا ہے وانا اس سے پہلے جو صورتحال تھی تو یہ تھی کہ آدمی کسی بھی آدمی کو اپنا وکیل بنا دیتا تھا کہ میرا نکاح فلان لڑکی سے کرا دو اور وہ آدمی اپنی ثواب دید پر اپنی ذمہ داری پر سب کچھ کر لیتا تھا کرتا اس کے لیے تھا تو ایسے ہی آج بھی وکیل بنا دینا زیادہ بہتر ہے منصبت اس کے کہ فون پر ہو رہا ہے فون کی آواز پہچانی جا رہی ہے نہیں کوئی اور آدمی ہے کیونکہ اس میں دھوکے کا امکان رہتا ہے تو دھوکے کو الگ کر کے بغیر دھوکے کا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی ذمہ دار اور یہ نکاح کرا رہا ہے فلان آدمی کا اور یہ اس کا وکیل ہے اس طرح سے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنصبت اس صورتح جزاکاللہ شیخ ایک سوال گجرات کی طرف سے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے کہ جسم کے کسی آزا کو یا خون کو کسی کو ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں خون کو ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی کی بھی جان بچانے کے لیے انسانیت کی بنیاد پر ہم خون دے سکتے ہیں اس کو لیکن کسی آزا کو نہیں دے سکتے کسی کی آنکھ درست کرنے کے لیے ہم اپنی ایک آنکھ دے دیں یا کسی کا ایک ہاتھ یا کسی کا کوئی اور آزا بچانے کے لیے ہم اپنا ہاتھ دے دیں اس کی اجازت نہیں ہے فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ خون ہمارے جسم میں برابر مسلسل پیدا ہوتا رہتا ہے مان لیجئے آج ہم نے بیس ایمیل خون نکال دیا تو ہم کھا پی کر کچھ دنوں میں دس بیس دنوں کے اندر اتنا خون دوبارہ پیدا کر سکتے اور یہ صالح ہوگا اور جو خون ہم دیتے ہیں جو آدمی خون دیتا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے اس کی صحت پہلے کے مقابلے اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خون گاڑھا ہوتا رہتا ہے اور جب خون ہم نکلوا دیتے ہیں تو صالح اچھا خون پیدا ہوتا ہے تو اس سے صحت اچھی رہتی ہے خون ڈونٹ کرنے سے کسی طرح کی پریشانی ڈونٹ کرنے والے کو نہیں آتی لیکن انداز ہنز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آدمی ہر ہفتے نکلوانے جا رہا ہے یا ضرورت سے زیادہ نکلوا دیتا ہے تو اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر جو جانکار ہے جانتا اچھی طرح سے کہ یہ آدمی اس کا وزن کیا ہے ہائٹ کیا ہے اس کے جسم میں خون کی مقدار کیا ہے کتنی لے لی جائے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا ہلکی سی کمدوری تو محسوس ہوتی ہے لیکن دو تین دن کھانے پینے سے وہ کمدوری دور ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی کوئی عزو ہم کسی کو نہیں دے سکتے جیسے کڈنی وغیرہ ہوگیا کڈنی وغیرہ ہے اگرچہ یہ بھی دو ہوتی ہے لیکن اگر اس کی فیل ہو گئی تو کیا ہوگا اس کی زندگی سے کھلوانا نہیں کر سکتے بنیاد اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کی امانت ہیں ہمارے پاس اور کسی کی امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے اس میں ہم اپنا حکم جاری نہیں کر سکتے ہم صرف وہ چیز دے سکتے ہیں جو ہماری اپنی ہے ملکیت ہماری ہوگی تو ہم دے سکیں گے اور ملکیت ہماری ہے نہیں اسلام یہ مانتا ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے اسی لئے خودکشی اسلام میں حرام قرار دی گئی ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے اور اس کو آپ ضائع کر رہے ہو جزاکاللہ وفیددارن شیخ ایک سوال ہمارا ایک بھائی کا آیا ہے حلو السلام علیکم میرا نام عمران ہے میرا یہ سوال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ساتھوے دن ہی یا حقیقہ کرنا چاہیے یا اس کے بعد بھی کر سکتا ہے دیکھیں حقیقے کے سلطنے میں اس سے پہلے بھی ہم نے مطلع ہے کہ حقیقہ ساتھوے ہی دن ہونا چاہیے کیونکہ حکم رسول یہی ہے ساتھوے دن حقیقہ کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ بچے کی صحت اور سلامتی کی ایک طرح سے ہم زمانت لیتے ہیں جب ایک جانور اللہ رب العزت کی رضا مندی اور خوشنودی کے لئے اس بچے کی طرف سے ہم قربان کرتے ہیں تو اس طرح سے اللہ رب العزت سے گویا کہ اس کے لئے حیات و زندگی طلب کرتے ہیں اور جب اس کا سر مونتے ہیں صاف کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو گندگی ہے برائیاں ہیں بیماریاں ہیں ان تمام کو ہم دور کرتے ہیں ایک حدیث میں یوں ذکر کیا گیا ہے بچہ گرمی رکھا ہوا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ ہو تو گرمی رکھے ہوئے مال کو جتنا جلد ہم چھوڑا لیں اتنا بہتر ہوتا ہے گروی سے اس کو آزاد کرا دیں پھر ایک حدیث میں اس سے دکھ اور تکلیف کو دور کرتے ہیں تو دکھ اور تکلیف جو اس کے اوپر آنے والی ہے عقیقہ کے ذریعے اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ شریعت میں بتلایا ہے تو بچے کے لئے یہ فائدہ ہی فائدہ ہے رہی بات والدین کی والدین کے لئے کیا ہے کہ اگر بچہ اس کا عقیقہ کیا گیا بچپن میں ساتھویں دن اور پھر قضاء الہی سے وہ فوت ہو گیا تو یہ بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور اگر آپ نے عقیقہ نہیں کیا تو یہ بچہ آپ کی شفاعت نہیں کرے گا بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے ہمیں رہنمائی کی ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ بھی اپنے دینی علمی سماجی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ ہمیں واتس اپ یا ایمیل کے ذریعے بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشریفی بخ جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد میں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ واتس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں سوال بھیجیں انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا شیخ سے ہمارا وقفے کے بعد سوال یہ ہے کہ شیخ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں جوب کر رہا ہے نوکری کر رہا ہے اور اس کمپنی میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے تو ایسی کمپنی میں نوکری کرنا کیسا بھی حلال بھی ہے حرام بھی ہے کا مطلب کیا ہے یعنی کچھ چیزیں اس کمپنی کے اندر حلال آتی ہیں اور کچھ چیزیں حرام آتی ہیں مطلب آتی ہیں کیا مطلب ہوا یعنی بعض پروڈکٹ اس میں حلال بنتا ہے اور بعض پروڈکٹ حرام تو آتی کے بات نہیں ہے حلال اور حرام یہ بہت وسیع مفہوم پر محیط ہے اگر وہ کام اس میں حلال اور حرام کا یہ ہے کہ بھئی اس میں مان لیجئے میٹ کی ایک کمپنی ہے تو اس میں بڑے جانور کا چھوٹے جانور کا بھی ہے اور خنزیر کا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمان کو اس میں کام نہیں کرنا ہے جب تک آپ حلال اور حرام کی صورت کیا ہے اور وہ ہے کیا چیز اس کو متعین نہیں کریں گے کوئی آدمی آپ کو صحیح جواب نہیں دے سکتا تو آپ کو وہ تو متعین کرنا ہوگا آدمی اسی حد تک کام کر سکتا ہے جس حد تک وہ جانتا ہے اور انجانے میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے انجانے کی تو کوئی پکڑ اللہ رب العزت کیا نہیں ہے جان بوچ کر اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس پر باس پر سوئی باس دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کئی پر جواب کر رہا ہے تو جس کمپنی میں ہوتا ہے اس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ سودی کاروبار کرتے ہیں اور حالانکہ جو دکان ہے دکان پر حلال چیزیں ہوتی ہیں تو اگر وہ ذمہ دار حضرات سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو تو اس کے یہاں کام کرنا کیسا ہے جو آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے جس کو آپ ذمہ دار کر رہے ہیں جو کمپنی کا مالک ہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے اگر مسلم ہے تو اس کے لیے یہ کام حرام ہے اور غیر مسلم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے اس بات کا ہم اس کے کام کر رہے ہیں لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں سودی کام کو بڑھاوہ دینا یا اس کا لکھنا یا اس میں ملوث ہونا نہیں ہے ہم کوئی دوسری چیزیں مان لیجئے اس کا پیسہ تو سودی کاروبار سے حاصل کیا ہوا ہے لیکن ایک شاپ ہے اس کی جو فورت وغیرہ بیشتی ہے اور ہم اسی کی دکان پر کام کرتے ہیں جوس وغیرہ کا یہ وہ سب کچھ تو اس سے ہمارا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس کے یہاں نوکری کر سکتے ہیں جزاک اللہ حافظ دارن شیخ ایک سوال گلبرگا سے عبدالصمت بھائی نے کیا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ وہ فوٹو شاپ میں کام کرتے ہیں یعنی کمبرڈر پر ان کا کام ہے تو بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں بنانے کو آتی ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں تو ان کو یہ کام کرنا صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا دیکھیں تصویر کا مسئلہ بڑا عجیب ہے ایک تصویر تو ایسی ہوتی ہے جو پہاڑوں کی دریاوں کی درختوں کی ہے ایک تصویر وہ ہے جو آسمان سے متعلق چیزوں کی ہوتی ہے ایک تصویر وہ ہے جو انسانوں کے تصویر ہے جانوروں کی تصویر ہے تاریخ تصویروں کا حکم ایک جیسا نہیں ہے صورت بدلنے سے حکم بدلتا رہتا ہے تو اگر وہ مان لیجے انسانوں ہی کے تعلق سے اور وہ کام ضروری ہے مان لیجے حج پہ لوگ جا رہے ہیں اور اس کے لیے فوٹو گواہونا ضروری ہے تو اس طرح کی تصویر ہے وہ کسی اور کام میں بھی مان لیجے ان کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں ہم ہسپیٹل میں اور اس وقت ان کے سلسلے میں ساری معلومات ان کا فوٹو یہ وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ ضروریات میں سے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ آج کی یہ ضروریات ہیں اور اد ضرورات طبیح المہدورات شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ ضرورت پڑھنے پر جو غیر مباح چیز ہے وہ بھی مباح ہو جاتی ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے اگر وہ کوئی دوسرا کاروبار کر سکتے ہیں ان کے لیے روزی روٹی کا کوئی دوسرا بندوبست ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہی اختیار کریں کیونکہ کم سے کم درجہ اس کاروبار کا جو وہ کر رہے ہیں شک و شبہ کا ہے اور مسلمان کو شک و شبہ سے دور رہنا چاہیے جزاک اللہ حفظ دارن شیخ ایک سوال ہمارے پاس ہو رہا ہے نماز کے شروع میں لفظ اللہ اکبر کہنا فرض ہے واجب یا سنت جو لوگ فرض واجب اور سنت کے چکر لگاتے ہیں اور اس کے آگے بھی کئی پوچھیں گے کہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے مندوب ہے مستحب ہے مکروح ہے مکروح تذہی ہے مکروح تذہیمی ہے یہ شریعت کے مسئلے کو توڑ موڑ کر اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا ہے ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے فرض جان کر کیا ہے واجب جان کر کیا ہے سنت جان کر کیا ہے مستحب جان کر کیا ہے مندوب جان کر کیا ہے یا کچھ اور جان کر کیا ہے اس بکھیڑے میں پڑھنے کی مسلمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے جزاک اللہ شیخ ایک سوال ایک بہن نے کیا ہے بہن کا سوال یہ ہے ان کے جو آئی برو ہیں ان کے آئی برو کافی موٹے ہیں تو اگر اس کو پتلا کرانے ہیں تو ان کا پتلا کرانا کیسا ہے جائز نہیں ہے ان کے لیے موٹے ہیں تو موٹے ہی رہنے دیجئے یہ بھی ایک ان کی پہچان ہے شراخت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے شوہر کہتے ہیں کہ تم کراؤ اچھا نہیں لگتا ہے ان کے شوہر کو کہیے کہ داڑی رکھیں یہ اچھا نہیں لگتا آپ بغیر داڑی کے ہیں کہ ہم مانیں گے بات اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر صرف شوہر کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو بھی غلط ہوگا شیخ بالکل غلط ہوگا رسول کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کو خوش کرنے کا کام مسلمان کا نہیں ہوتا جزاکاللہ و فدران شیخ ایک سوال ہے روزے کے بارے میں ہمارے ممبئی سے بھائی نے کیا ہے کہ روزے کے حالت میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے ماننو بخار ہے یا اومیٹنگ ہو رہی ہے قیع ہو رہی ہے تو اس حال میں کیا وہ انجیکشن وغیرہ لے سکتے ہیں یا روزہ توڑ دے کیا کریں دیکھئے اگر صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ طبیعت خراب ہے اور اگر ایسے میں دواؤ غارہ نہ لی گئی تو ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے زیادہ تو دو صورت ہے ایک تو یہ ہے کہ جب انہوں نے روزہ رکھا تھا تب ہی صورتحال ایسی تھی بیماری تھی تو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا بیماری میں روزہ نہ رکھنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے ومن کار مریضا ناولا سفرین وعیدت من ایامن اخر لیکن اگر دن میں اچانک صورتحال ایسی پیدا ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن لے لینے سے تب یہ صدر جائے گی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انجیکشن کس طرح کا انجیکشن دو طرح کا ہوتا ہے ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے غزہ کا کام کرتا ہے ہمارے جسم کو غزہ فرام کرتا ہے اور ایک انجیکشن وہ ہے جو ہمارے گوشت میں رگوں میں اور خون میں شامل ہو جاتا ہے وہ غزہ کا کام نہیں کرتا بیماری سے لڑنے کا کام کرتا ہے تو اگر ایسا انجیکشن ہے جو بیماری سے لڑنے کا کام کر رہا ہے غزہ کا کام نہیں کر رہا ہے ایسے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جو انجیکشن غزہ کا کام کر رہا ہے اور ہمارے پیٹ میں وہ جاتا ہے ایسا انجیکشن لینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے جزاک اللہ شیخ اسی سے ملتا جلتا شیخ کہ اگر کسی شخص کو قی ہو جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوپ جاتا ہے قی بھی دو طرح سے ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اس نے ہوں میں انگلی ڈالی ہا ہا کیا ایک یہ ہے کہ آدمی کو از خود بغیر کسی اس کی اپنی حرکت کے قی ہو گئی تو اگر از خود ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر وہ خود اس کو قی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں مکروح ہو جاتا ہے اس آدمی کو روزہ کی قضا کرنی ہی ہے لیکن اس روزہ کو توڑ کے اب کھانا پینا شروع نہ کر دے بغیر کھائے پیے رہے یہ اس کا تعوان ہے تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے گی بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے ہمیں سوالوں کے جواب کی رہنمائی کی امید کی ناظرین کو سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب ہمیں مزید ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ہم پھر سوالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے جت تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی اگلی نششت میں